اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیر سٹوڈنٹس میں ہوں پروفیسر انجم رزاہان اور آپ ہیں ساتھ سکول سسٹم اینڈ کالیج کے آن لائن طلبہ و طالبات یا آپ ہیں ہمارے کالیج کے کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے سٹوڈنٹس تو آج ہم شروع کریں گے نیا ٹاپک جو کہ ایم آر ایف سحیل افزل کی بک ہے آئیکام پارٹ ون کے لیے یا کوئی بھی ایسی کامرس کی کلاس جس میں جو ہے وہ ایم آر ایف سحیل افزل کی بک بی بی ای پارٹ ون میں بھی لگ سکتی ہے ایٹسٹرہ تو آئیکام پارٹ ون کے لیے پٹیکلرلی یہ بک ہے آپ کے پاس اگر آپ انٹرنیٹ پر لیکچر سن رہے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ کے پاس بک ہونی چاہیے اور اس بک کا چپٹر نمبر فورٹین ہے اور چپٹر نمبر فورٹین کا جو نام ہے وہ ہے کیپٹل اینڈ ریوینیو یہ میں نے لکھا ہے ٹوڈے آور ٹاپک ویل بھی کیپٹل اینڈ ریوینیو ایکسپینڈیچر دس ایس چپٹر نمبر فورٹین آف محمد افزل اینڈ محمد آریف چودری ان کی کتاب سے میں آج آپ کو پڑھاؤں گا اور بتاؤں گا اس میں میں نے ڈیٹیل میں کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا ہوتے ہیں اور ریوینیو ایکسپینڈیچر کیا ہوتے ہیں اور اس چپٹر کو ہم نے کیسے کر رہا ہے اگر آپ انٹرنیٹ پر میرا لیکچر سن رہے ہیں تو ڈیر سپینڈیچر اپنے پاس یہ کتاب جو ہے ایم آریف سوہیل افزل یعنی محمد سوہیل افزل اور محمد آریف چودری کی جو بھوک ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ میرا موسٹ لی جو لیکچر ہیں چاہے وہ لوہو بورڈ کے ہیں گجرہ والا بورڈ کے ہیں ملتان یا فیصلہ باد بورڈ کے ہیں وہ اسی کتاب سے میں نے پریپیر کی ہیں اور موسٹ آف دا بورڈ جو ہیں وہ اسی کی بک سے پیپر جو ہیں وہ بناتے ہیں آئیے بغیر کوئی وقت ضائع کیے جو میرے پاس بک ہے چپٹر نمبر فورتین ہے کیپٹل اینڈ ریوینیو آپ کے پاس بھی ڈیفینیٹلی یہ ہوگی اور اگر فرض کریں آپ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ مجھے ایمیل کریے یا مجھے میرے فیس بک پیج سے میرا نمبر دیکھ کر مجھے کال کریے میں آپ کو اس کے جو نوٹس ہیں جو میں پڑھانے لگا ہوں یہ میں اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگ ان کے پرنٹ آؤٹ لے کر پھر اس لیکچر کو سنیں اور سمجھ لیجئے کیپٹل اینڈ ریوینیو آپ کی فنگر ٹپس پر ہوگا تو آئیے چرو کرتے ہیں کیپٹل ایکسپینڈیچر سے بیسیکلی کیپٹل کا مطلب ہے بڑا کیپٹل کا مطلب کیا ہے بڑا اور کیپٹل ایکسپینڈیچر سے مراد ایسے تمام اخراجات ہیں جو کہ ایسٹس لیول پر ہوتے ہیں ایسٹس کو خریدنے پر آتے ہیں اساساجات کو خریدنے پر آتے ہیں انہیں ہم کیپٹل ایکسپینڈیچر کہتے ہیں اور جو کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ بڑی نیچر کے حرچے ہوتے ہیں وہ بڑی انویسٹمنٹ کی نیچر کے حرچے ہوتے ہیں جس طرح سے بیلڈنگ کا حریدنا مشینری کا حریدنا بیلڈنگ کے اندر پہلے ایک روم ہے اور ایک نیا روم اس کے اندر ایکسٹینٹ کر دینا یہ تمام capital expenditure ہے یا سمجھ لیں کہ ہم نے کوئی building ہری دی ہے اس کی registry جو کروانی ہے جو registry کا حرچہ ہے وہ بھی capital expenditure ہے capital expenditure سے مطلب ہے بڑا حرچہ simply اور very simple یہ سمجھ لیجئے کہ capital expenditure کا مطلب بڑا حرچہ ہے یہ میں آپ کو جنرل کانسپٹ دے رہا ہوں اور اس میں خاص طور پر جو assets ہری دیں گے furniture, building, machinery, equipment, plant, loose tools and various other assets we will get اور ہم کوئی goodwill ہریدتے ہیں یا copyright ہریدتے ہیں یا اس طرح کا کوئی intangible asset ہریدتے ہیں اور اس asset کو خریدنے پر جو ہمارے پیسے آئیں گے وہ بھی ہمارا capital expenditure ہوگا اس کے علاوہ ہم اگر کوئی second hand چیز خریدتے ہیں like truck ہریدتے ہیں, motorcycle ہریدتے ہیں furniture خریدتے ہیں second hand اور اسے خریدتے ہیں ساری اس پر کچھ خرچے کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی حالت کو بہتر بنایا جا سکے اگر second hand goods پر جو خرچے کیے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے capital expenditure ہوتے ہیں اب آتے ہیں revenue expenditure کی جانب اور ایک بات یاد رکھئے capital expenditure کا جو benefit ہے وہ business لمبے عرصے تک حاصل کرتا ہے کئی سالوں تک capital expenditure کا جو benefit ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے جیسے میں آپ کو کہوں کہ اگر ہم نے building حریدنی ہے کیا حریدنی ہے building تو کیا building صرف اور صرف ایک دن کے لیے حریدنی ہے no building پتہ نہیں کئی سالوں تک کئی دہائیوں تک چلنی ہے furniture خریدنا ہے تو کئی سال چلے جانا ہے ایک پنکھا حریدنا ہے جس کو فین ہم کہتے ہیں تو فین کئی سالوں تک چلا جاتا ہے اسے طرح جب بھی ایسے assets خریدیں جو کے لمبے عرصے تک ہمارے کام آتے رہیں ان پر جو خرچہ آتا ہے اسے ہم capital expenditure کہتے ہیں آئیے revenue expenditure کی طرح چلتے ہیں revenue expenditure سے مراد ایسے تمام اخراجات ہیں جو ہم day to day جو ضروریات ہیں روزمرہ کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو ہم کرتے ہیں ان کو ہم revenue expenditure کہتے ہیں مثال کے طور پر rent of building کسی building کو قرائے پر لے رکھا ہے اور مہانہ اس کا قرائے دیرنے ہیں تو یہ revenue expenditure ہے یا bought goods bought goods کا مطلب یہ کہ ہم نے مالے تجارت وغیرہ حریدہ ہے اور مالے تجارت حرید کر پیسے دیئے ہیں تو definitely goods وغیرہ جو ہیں یہ ہمارے routine کے خریدوں پروہت ہیں تو یہ ہمارا revenue expenditure ہے electricity bill ہے telephone bill ہے تو یہ مہانہ آتے رہتے ہیں یہ ہمارا revenue expenditure ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہماری repair اور maintenance routine کی ہوتی ہے مرمت وغیرہ maintenance وغیرہ تو یہ تمام حرچے ہمارے revenue expenditure ہیں اور conceptual meaning میں آپ کہہ سکتے ہو کہ revenue expenditure سے مراد وہ اخراجات ہیں جن کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ایک ماہ دو ماہ تین ماہ یا ایک سال تک ہو اس سے زیادہ ان کا فائدہ ہمیں نہ ہو ایسے اخراجات کو ہم revenue expenditure کہتے ہیں تو ڈیر سرینٹس اس لیکچر میں میں نے ایک introduction دیا آپ کو صرف اور صرف capital expenditure کی تاریخ بتائی اور اس کی چند ایکسامپلز آپ کے سامنے رکھیں اس لیکچر کو گوھر سے سنیے پھر میں نے revenue expenditure کی تاریخ بتائی اور اس کی چند ایکسامپلز آپ کو بقاعدہ طور پر جنرلز ہی بتائیں ابھی نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ایم عارف سحیل افزل کی جو بک ہے محمد سحیل افزل اور محمد عارف چودری کی جو کتاب ہے اس کتاب کے اوپر بقاعدہ طور پر آپ کھول کے بیٹھئے جو مین ایکسامپلز ہوں گی ڈیٹیل میں میں نیکس لیکچر بھی اورل ہی کروں گا سمجھا کے لیکن اگر آپ بہت اچھے طریقے سے ان لیکچرز کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں چاہے آپ آن لائن لاہور پہ بیٹھے ہیں گجرہ والا پہ بیٹھے ہیں چاہے آپ ملتان میں بیٹھے ہیں تو آپ میرے فیس بک پیلز پر کلک کیجئے آپ کو سامنے لیکچرز جو دکھائی دیتے ہیں ان کو سیکوینس میں سنیں تو دیفنیٹلی شاید آپ کو کہیں بھی ٹویشن پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے اور لیکچرز کو سن کر اس کو لائک ضرور کیجئے جس طرح سے آپ کے لائکس آ رہے ہیں پورے پاکستان سے ہمارے پیج پر لائکس آتے ہیں تینکیو خدا حافظ نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں جو بنیادی ایکزامپلز ہیں اس کی کتاب پر سے وہاں سے چرو کریں گے اللہ حافظ